کسان بھائیو ہمارے جو دھان کے کسان ہوتے ہیں ان کے سامنے دھان کی فصل کے اندر کافی سمسیا ہے ایک تو جو مچھل ورائیٹی ہوتی ہے اور ایک جو بانسپتی ورائیٹی ہوتی ہے ایک جو موٹی ورائیٹی ہوتی ہے اب ان کی سمسیا کیا ہے کسان بھائیو دیکھیں مچھل جو ورائیٹی ہوتی ہے بانسپتی جو ہوتی ہے ان کے اندر سمے کے انشار جیسے جب ہماری دھان کی فصل جب بالیاں بن رہی ہوتی ہے تب اس ٹائم پہ ایک سمسیا آتی ہے جو بہت ہ گہری سمسیہ ہے وہ ہے کسان بھائیو بیل بی کی سمسیہ بروڈ لیگ پلاسٹ کی سمسیہ بہت سے کسان بھائیو کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ سمسیہ فیلتی کیسے ہے آپ کو بتا دیں کسان بھائیو دیکھئے جیسے اگر بیل بی کی سمسیہ اگر بیل بی کے کچھ انس ہمارے کھیت کے اندر آ چکے ہیں کچھ بودوں کے اوپر تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کھیت کے اندر گھونتے ہیں تو وہ ہمارے کپڑوں کے دوارہ بھی پورے کھیت کے اندر فیل جاتے ہیں دوسری بات کسان بھائیو جو ہوا چلتی ہے ہوا کے فیر کے انسار بھی وہ بیل بھی پورے کھیت کے اندر فیل جاتی ہے اگر پورے کھیت کے اندر فیل جاتی ہے تو کافی نقصان ہماری فضل ہو کرتی ہے پچھلے کئی سالوں سے دیکھا ہے کہ اگر بہت زیادہ بیل بھی فیل چکی ہے ہمارے کھیت کے اندر تو ہمارے کسان بھائی کیا کرتے ہیں کہ ہمیں فرشل کو ہی نشٹ کرنا پڑتا ہے دوسری سمسیہ آتی ہے موٹی ورائیٹی کے اندر ہلدی گانٹ کی ہلدی گانٹ کی سمسیہ جو ہوتی ہے وہ بھی کافی خطرناک ہوتی ہے دان کے کسانوں کے لیے سٹارٹنگ میں تو کچھ پودوں پر دکھائی دیتی ہے اگر اس ٹائم پر کٹرول کر لیا جاتا ہے تو کوئی دکت والی بات نہیں آگے نہیں فیلتی ہے اگر اس میں تھوڑی لاپروائی اگر برت جاتا ہے تو اس ٹائم پر کیا ہوتا ہے پورے کھیت کے اندر فیلنے کے بعد تو پورے پورے کھیت کو قراب کر دیتی ہے جب آپ دیکھیں گے ہلدی کو اس ہلدی گانٹ کو پورے کھیت کے اندر فیل جو کی ہوتی ہے جب وہ سوک جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پورے کھیت کے اندر سے ایسا لگتا ہے کہ آگ سی نکل گیا پورا پورا کھیت کالا پڑ جاتا ہے اور بیل بی میں کیا ہوتا ہے کہ پورا کھیت اوپر سے جھلس جاتا ہے جس کو جھلسا لوگ بھی بولتے ہیں تو بہت سے ترترت رہے پروڈکٹ استعمال ہمارے کسان بھائی کرتے ہیں لیکن آپ کو اس ویڈیو کا اندر میں بتانے والا ہوں کسان بھائی ہوئی ایک ایسے پروڈکٹ کے بارے میں جس کو اگر آپ لوگ گبھے کے بست میں استعمال کر لیتے ہیں بریک ورائیٹی میں یا موٹی ورائیٹی میں تو آپ لوگوں کے سامنے سمسیہ دیکھنے کو نہیں ملے گی جب تک ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارے چینل پر نئی سے نئی جانکاری آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلے دیکھنے کو ملتی ہے تو چلے کسان بھائی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو نمسکار کسان بھائی ہو میں آپ کا دوست رامی اور سواگت کرتا ہوں آپ کا نئی ویڈیو میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ لوگوں کو بھی اس کا پتا ہے کہ یہ کافی زیادہ پروبلم آتی ہے تو اس ٹائم پر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی دھان کو نشٹھی کرنا بہتر لگتا ہے کسان بھائی ہو بات کریں گے اس ویڈیو کے اندرم دھانو کا کمپنی کے ایک پروڈکٹ کونی کا کے بارے میں کسان بھائی ہو کونی کا کے بارے میں بہت سے کسان بھائی جانتے بھی ہوں گے وہ ایسا ہی بولتے ہیں کہ کونی کا کے بھی کوئی خاص پرنام ہے نہیں ہے کیونکہ وہ اس لیے نہیں ہے کسان بھائی ہو دیکھیں کونی کا کا استعمال آپ لوگوں کو گابے کے عوستہ پر کرنا ہے کسان بھائی ہو ایک ففوندی ناشک اور جیوانو ناشک پروڈکٹ ہے جو کی کسی بھی کمپنی کا نہیں آتا ہے صرف دھانو کا کمپنی کی آتی ہے کونی کا تو آپ کو گابے کے عوستہ میں ہی کونی کا کا استعمال کرنا چاہیے ٹیکنیکل کی اس کے اندر بات کریں تو کسان بھائی ہو اس کے اندر کاشوگا مائزن 5% اور کوپروکسی کلورائیڈ 35% ویٹیبل پاودر فوم میں ہوتا ہے یعنی کہ ڈبلوی فوم میں ہوتا ہے یہ ایک فنگی سائن ڈ بیکٹیریہ سائیڈ ہے دیکھیں جیسے کی بیکٹیریہ سائیڈ اس کے اندر کاشوگا مائزن جو ہو گیا وہ انٹی بائیٹک ہوتا ہے اور اس کے اندر کوپر ہے جو فنگس کو جڑ سے نکالنے کا کی طاقت رکھتی ہے اور جو دھان کی وصل میں بی ایلی بی کی یا حالدی گانٹ کی سمجھ سے آتی ہے تو اس کو تو بلکل یہ آسانی سے قتم کر دیتی ہے اگر آپ سروعاتی عوستہ میں کرتے ہیں کسان بھائیو یہ بلیو لیول کے اندر آتی ہے اس کا نقصان کچھ ہے نہیں ہے نقصان اس کا صرف یہی ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ گابی کے عوستہ میں کونکا کا استعمال کرنا ہے کسان بھائیو بات کریں اس کی ڈوج کی تو ویسے تو ریکمنٹ کرتی ہے کمپنی دو سب چاس گرام لیکن تین سو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے آپ لوگ استعمال کیجئے کونکا کا لگ بگ دو سو لٹر پانی اس کے اندر سپریے کے روپ میں آپ کو جرور سے جرور استعمال کرنا ہے تاکہ جو یہ ٹیکنیکل ہے یہ اچھی طرح سے آپ کے خیت کے اندر فائل جائے اور اپنا کام شروع کر دے جب گابی کے عوستہ ہوتی آپ کو لگتا ہے کہ ہماری مچھل یا یہ موٹی ورائیٹی ہے تو اس کے اندر یہ سمسیاں آ سکتی ہیں تو اس ٹیم پر آپ لوگ کونکا کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی دھانگی فزل کے اندر بات کریں کہ انہیں کونسی فزلوں میں استعمال کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کونکا کا استعمال سبجی ورگیہ فزلوں میں کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو جڑ گلن کی زمسیاں دکھائی دے رہی ہیں وہاں پہ ٹرینچنگ کے روپ میں آپ لوگ کونکا کا استعمال کر سکتے ہیں پھر وہ گوبی ہو پیاج ہو لیشون ہو یا پھر گھیا ہو توری ہو سبجی ورگیہ جیتری فزلے ہوتی ہیں ان کے اندر کافی اچھے پرنام اس کے دیکھنے کو ملے ہیں جان بھائیو آپ کو بتا دے تو دو سب چاس گرام کی اس کی پیکنگ ہوتی ہے اس کا خرچہ آپ کو لگ بک چھ سب چاس یا چھ سب چاس روپے مارکٹ کے اندر مل جاتا ہے دو سب چاس گرام کی جو پیکنگ ہوتی ہے تو آپ لوگ استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں صرف اسی بات کا دھیان رکھنا ہے کہ گبے کی وستہ میں کونکا کا استعمال آپ لوگوں کو کرنا ہے بیماری آنے سے پہلے تو یہ کافی اچھے اور لمبے پرنام دیتی ہے تو یہی سب تھا کسان بھائیو اس ویڈیو کے اندر میرے خیال سے جانکاری آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی جانکاری اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو آپ کا کوئی سوال یا کوئی سجاب ہو تو کمنٹ کے دوارہ ہمزے پوچھ سکتے ہیں آپ کا جواب دیا جائے گا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے کسانوں بھائیو میں جانکاری کو کیجئے گا شیئر چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کر لیجئے سبسکرائب تو ملتے ہیں جلدی ایک اور نگ جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن دوستو